یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ کہتے ہیں کہ تین نئے پانیوں سے مسا کرنا مکرو لکھا ہے تو عورت کے لئے اس عبارت کا کیا مطلب ہے جیسا کہ آپ نے بتا ہے تین پانیوں سے مسا کرنا مکرو لکھا ہے کتاب میں آپ نے کہیں پڑا ہوگا تو اس سے مراد کیا ہے تو اس تین پانیوں سے مراد الگ الگ تین پانی نہیں ہے ایک موٹر کا پانی ایک سمر سیول کا پانی ایک ہیڈ اپم کا پانی ملکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تین بار ہاتھ میں پانی لے کر مسا کرنا مثلا یہ کہ لوٹے سے ایک مرتبہ پانی لیا اور اس سے مسا کر لیا گیا پھر دوبارہ پانی لیا گیا تو اس کو پھر نیا پانی کہتے ہیں پھر اس سے مسا کیا گیا ہے پھر تبارہ پانی لے گیا ہے تیسری بار پھر اس سے مسا کیا ہے یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تین نئے پانیوں سے مسا کرنا یعنی تین بار الگ الگ پانی لے کر مسا کرنا اور اکثر ہوتین کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ سر کا مسے کے ساتھ آگے گلے کا مسا بھی کرتی ہیں یعنی گلے کے اگلے حصے کا مسا بھی کرتی ہیں اور وہ بھی ایک نئے پانی سے کرتی ہیں اور سر کا مسا بھی تین دفعہ کرتی ہیں تو تین ہی پانی تین بار ہی پانی لے کر کرتی ہے یہ ان کے بارے میں لکھا گیا بعض جائنٹس میں بھی یہ حرکت ہو سکتی ہے اور گلے کا مسے کا تصور زیادہ تر خواتین کے اندر پائے جاتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے کہ گلے کا جو مسا ہوتا گردن کا وہ صرف پیچھے ہوتا ہے آگے نہیں ہوتا تو تین پانی سے مراد تین دفعہ پانی لینا ہے جو کہ وضو کے اندر نہیں کرنا چاہیے پانی ایک مسا ہوگا تو ایک ہی بار کے پانی سے مسا ہو جائے گا اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضاCalculator.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا